بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آئی سی سی ورڈ کپ دوہزار تیس کا سب سے بڑا ٹاکرا سب سے بڑا میچ جس کا پاکستان انڈیا سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں کرکٹ دیکھی اور سمجھے جاتی ہے سب شیکین کو بہت بے سبری سے انتظار تھا بلاخرہ وہ انتظار ختم ہو چکا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ کا ٹاس ہو چکا ہے ورڈ کپ کے اس بارویں میچ میں بھرات نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پاکستان کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دی ہے احمد آباد کے نرندر موڈی کرکر سٹیڈیا میں کھیلے جا رہے ہیں میچ میں بھارتی کپتان روہد شرمان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ رات میں اوز کے امکانات ہیں اس لئے پہلے بالنگ کرنا چاہتے ہیں بھارتی کپتان نے کہا کہ ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے پلینگ ریون میں اشان کشن کی جگہ شب من گل کی واپسی ہوئی ہے اس موقع پر قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کہا کہ بھارت کے خلاف میرج کا کوئی پریشر نہیں تاہم فیلڈنگ میں بہتری کی گنجائش ہے کوشش ہوگی بڑا حدف دے کر بھارت کو ہوم گرون پر شکست دے پاکستانی سکوارڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے پاکستان کا سکوارڈ ان کلانیوں پر مشتمل ہے کپتان بابر آزم، عبداللہ شفیق، امام الحق، محمد رزوان، سعود شکیل، افتخار احمد، شاداب خان، محمد نواز، حسن علی، شہین شاہ فریدی اور حارس سرو جبکہ بھارت کا سکوارڈ ان کلانیوں پر مشتمل ہے کپتان روید شرمہ، شب منگل، ویرات کوہلی، شریس ایر کیل راہول، حردک پانڈیا، رویندرہ جدیجہ، شاہ دل تھاکور، کلدیپ یادیو، جسپریت بھومرہ اور محمد سراج